ہمارے پاس سڈن آنا شروع ہوئے کہ ان کے فرزن حبی محمد علیدروس جو حبی مچتباز علیدروس صاحب کے بڑے فرزن ہے یہ مارچ کے مہینے میں دوبائی سے یہاں پہ آئے آکے لوگ ڈاؤن تھا جب لوگوں کو کانٹیک کرے لیکن جب وہ ٹائم پہ لوگ نہیں مل سکے تو پھر بھی انہوں بارکس میں علاج شروع کرے تھے لوگوں کو بلا کے لوگوں کے ساتھ سپیشلی لیڈیز کے ساتھ میں بہت ہی غلط حرکتان کرنا شروع کرے انہوں اور لوگوں لیڈیز کے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے معاملے ہمارے سامنے آئے اور اس سے پہلے بھی تھوڑے دن پہلے خابل جون جولائی کے مہینے میں ایک لڑکے کے اوپر حبیب سوئل نام کے لڑکے کے اوپر انہوں نے بہت خاتلانہ حملہ بھی کیا جس کے بارے میں پریس میں آیا بھی تھا یہ چیز اور اس کے بعد میں یہ والا انسیڈنٹ جب سامنے آیا کہ محترمہ سمینہ میڈم کے ساتھ میں جو حرکت کرے وہ اقدم ناخابل خبول ہیں اسی لئے حبیب مشتبہ علیدر صاحب کے پاس سے یہ سٹیٹمنٹ دی جاری ہے کہ ان کا کوئی علم سے یا کوئی بھی علاج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے پاس کوئی خلافت نہیں دی گئی اور ان کو کوئی اجازت نہیں دی گئی اور اگر سے کوئی ان کے پاس جاتے علاج کے واسطے تو وہ خود ذمہ دار رہیں گے اگر سے ایک کانٹیک بھی کریں گے آپ لوگوں تو اب ان کے رابطے میں مت آئیے ہمارے پاس سے ان کی کچھ بھی یہ نہیں ہے جیسے بولتا ہے یہ لوگ حبیب محمد علی دروس کے خلاف میں اس طریقے کے کاروائی کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ جو پروپٹیز کا اگر سے معاملہ بھی ہے تو وہ کوٹ میں چل رہا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا معاملے کو انہوں الٹھا یہ چیز کو اور بڑاوہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میں گدی نشی ہوں میں علاج کرنے والا ہوں میں جو بھی ہوں میں کچھ بھی ہوں بلکے جب بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے ہم آپ کو جو اس کے پروز بھی دے رہے ہیں جو بھی انہوں حرکت کرے آپ اسے میٹس کر کے دیکھ سکتے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور انہوں کیسا بھی ہر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ پیشنٹ اپروچ نہیں ہو رہے ہیں پیشنٹ کے پاس انہوں اپروچ ہو رہے ہیں سب کو کال کر کے میں بھی ایک وکٹم ہوں ان کا میں بہت ساتھ ان کے ساتھ تھا ٹائم تک لیکن جیسا ان کی حرکتیں میرے سامنے آئیں تو اب ان کو کمپلیٹلی بائیکوٹ کر دیا اور سب سے گزارش کروں گا ہیدر آباد میں کہ آپ ان کو ٹوٹلی بائیکوٹ کر دیا سوڈانی کو دبائی سے لے کے آئے سوڈان میں بندہ جو رہتا تھا دبائی میں ان کو ملا دبائی سے ان کو لے لے کے آئے دونوں مارچ کے مہینے میں آنے کے بعد سب کے سامنے بتائے کہ یہ اچھا علاج کرتے علاج کر کے آپ لوگ جو بھی تکلیف آئیں دور کرتے بلیک مائجکہ وہ کرتے جس کے پاس شادی نہیں ہو رہی سپیشلی ینگ لیڈیز کے اوپر انہوں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں جو بچیوں کی شادی آنے ہو رہے ہیں وہ ایسا بلکے انہوں لے کے جا کے میں علاج کرتا ہوں بلکے کبھی کبھی تھوڑے ہے ان کے جو فالور سے حبیب صاحب کے ان کے بچیوں کو فون کر کے میں آپ کا علاج کرتا ہوں بلکے آپ چلو میرے ساتھ بلکے گاڑی میں بھی لے کے پھر رہے ہیں میں آپ کو اس کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈنگ دوں گا لوگوں کے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میڈیا سے اور ہمارے تیلنگانہ کے ہونرابل کیسی آر صاحب سے کہ اس کے پر سٹرکٹ ایکشن لیا جائے اور پولیس بھی اچھا کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ میں بلکل کمپلینڈ ہماری فائل ہو چکی ہے کمپلینڈ ایفائر ہونا باقی ہے ایفائر ہونا باقی ہے کمپلینڈ فائل ہو چکی ہے بہادر پورا پی ایس میں پیرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے اور کمپلینڈ ایفائر فائل ہونے والی ہے ابراہیم بیگ ہے میں لائر ہوں ہمارے پر جین ہے تمہارے کو اتارا کرنا پڑتا بولے اتارا کرتے بلکہ میرے کو روم میں لے کے گئے لے کے جا کے وہ سوڈانی انہوں دونوں ملکے پیراں دبائے ایک در انگوٹھا دبا دیئے میرا اور یہاں وہاں غلط حرکتان کھوٹنا شروع کر دیئے اس کے بعد میں بلی کیوں ہوں ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ آمل کے بچے خام آنے لگی تو برف کا پانی ڈالے میرے اوپر برف کا پانی ڈالے جب بچی بھاگ کے آئی کیا ہو آملے تو بچی کے ساتھ بھی وہی حرکتان کرے خیر ہم اللہ کے حضر سے بچ بچہ کے نکل گئے لیکن ہم جب درخواست کیے وہاں پہ جا کے بہدر پرے پہ تو وہ لوگ آ کے اس کو لے کے آیا لے کے آ کے ان لوگی درخواست نے لینا پھر بھی وہ لوگ کاپریٹ کرے وہ کوت اچھا ہمارے سانگا تو کری حکومت ہے نہیں ہمارے ساتھ پھر بھی وہ لوگ تھوڑا کرے لیکن اس کو عرشت کرنا میری گوزارش ہے ایسا کرتے رہیں گے تو کئی عورتوں کے عزتان اٹھ جائیں گے کئی گھریں برباد ہو جائیں گے اور کئی لوگ برباد ہونے کا امکان ہے اس کو یہاں سے حکال دینا اس کو عرشت کرنا اس کو اچھی سزا دیتا تو یہ میری دلی خواہش ہے آپ جو بھی اس میں مدد کریں گے میں ان کے لیے دعا کروں گی کیونکہ میری عزت میرے لیے پیاری ہے پیسہ پیاری آتا ہی ہے پچیس سزار روپے گئے میرے لیے پرواہ نہیں ہے پچیس سزار روپے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو تو سزا ملنا بہت ضروری ہے آپ لوگ بھی سوچ سکتے عورت کی عزت کیا ہے اور عورت کا مخام کیا ہے عورت کے ساتھ ایسا دھوکہ دینا کتنی حراب بات ہے ایسے لوگوں کو تو ایسے مردوں کو تو لگ جا کے کچھ بھی کر سکتے میں گزارش کرتی ہوں کہ حکومت تھوڑا میرا ساتھ دے اور ان کو عرشت کریں ان کو عرشت کریں گے تو میری دلی تمنہ ہے ان کو سزا ملے پھر دوبارہ کوئی عورت کے ساتھ ایسی حرابت نہ ہو ایسے حرابتوں سے کئی لوگوں کے گھران بھی برباد ہو جاتے اور زندگیاں برباد ہوتے اگر کوئی بیمار ہے مجبور رہا تو مر بھی سکتا انہیں جان جانے کے بعد میں اگر عرشت کرتا فائدہ نہیں ہے ابھی اس عرشت کر کے یہ سب چیزوں کو روک سکتی ہو کہاں تک ایسا گئے کہاں جا رہے انہوں نے آپ کو ان کا ایڈرس میرے کوئی لگا تاڑبان کو میں جاری تھی تاڑبان میں جاتے جاتے میرے کو آٹا چکاری تھی وہاں پہ لوگاں بولے حبیث صاحب کے بیٹے ہیں ایک سوڈا نہیں ہے وہاں پہ انہیں علاج کر رہا اس کا عببکر نام ہے حبیب بھمد ہے حبیب بھائیدورو اس کے بیٹے ہیں تو آپ ملے اچھی بات ہے جائیں گے دیکھیں گے تو سمی بول کے گئے جبکہ حبیث صاحب نہیں مل رہے تھے لاغ دون تھا حبیث صاحب نہیں مل رہے تھے حبیث صاحب کے پاس علاج بن تھا ہماری طبیعت بہت خراب تھی اس لئے ہم آ پر گئے جانا ہماری غلطی ہو گئی کیونکہ ہم ایک نام کے اوپر بھروسہ کر کے گئے تھے بھروسے کا ہمارا پانی پھیر دیے وہاں پر جانے کے بعد ہماری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے دو بار تین بار ملی تھی لیکن ایسا ختم نہیں ہوتا تمہارے پر جین ہے تمہارا علاج کرنا پڑتا پائیسہ ہونا پڑتا ہمارے کو پائیسہ کس لئے بلے تو کچھ سوڑا مانگانا پڑتا چیزیں مانگا کے تمہارا علاج کرنا گروری ہے جان بھی جا سکتی جارے ہم لگ کوشش کر رہے ہیں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ایک دم تھنڈا پانی دال دی تھنڈا پانی دال کے میرے پر ایک دم تبیعت ایسی خراب ہو گئی جسا ہو گیا میرے کوئی خائبت ہو گئی کیونکہ دو دو عدمی مل کے عورت کی عزت پر حملہ کرنے جائیں گے تو کوئی بھی عورت ہو ڈری جائیں گی نا نہیں میں غلط تو نہیں بوری نا کوئی قدم دیئے پچیس ہزار پر انہوں والے ہونا والے تو میں دوسر تیسے لیکن میں سامنے سلیم کو ان کو پکار کے برپ مانگا کے میرے پر پانی ڈالے تھنڈا پانی ڈال دیئے وہ طبیعت حرام ہو گئی میری اور میرا بی پی بڑھتا ہے جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنسے آرہستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد موسیقی